بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی تو پیارے دوستو آج ہم بات کریں گے کہ ہدھ ہدھ سے کیا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے ہدھ ہدھ ایک ایسا پریندہ ہے جو زمین کے نیچے پانی کو بھی دیکھ لیتا ہے اگر ہدھ ہدھ کے پروں کی دھونی گھر میں دے دی جائے تو وہاں سے کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے اگر صاحب نسیان بھولنے والا شخص اپنی گردن میں ہدھ ہدھ کی آنکھ لٹکا لے تو اسے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جائیں گی اگر ہدھ ہدھ کا دل بھون کر سنداب میں ملا کر کھا لیا جائے تو قوت حافظہ اور ذہن کے لیے بے حد نفع بخش ہے جس نے ہدھ ہدھ کا دل کھایا ہے کچھ بھی نہیں بھولے گا ہدھ ہدھ کا دل ذہن کو تیز کرنے والی عدویات میں سب سے امدہ اور اس کا کھانا مذر بھی نہیں ہے اگر کوئی آدمی دس ہدھ ہدھ لے کر ان کے پروں کو نوچ لے اور ان پروں کو کسی مکان یا کسی دکان میں ڈال دے تو وہ مکان یا دکان ویران ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے غیر آباد ہو جائے گا جو شخص ہدھ ہدھ کی آنتیں لے کر کسی ایسے شخص پر لٹکا دے جس کی نقصیر آتی ہو تو نقصیر والا شخص شفایاب ہو جائے گا جو شخص مردہ ہدھ ہدھ کی چونچ لے کر ہدھ ہدھ کی کھال کو چونچ پر چڑھا لے اور اس کو اپنے پاس رکھ لے تو جب تک یہ چونچ اس کے پاس رہے گی اس کی کوئی چیز بھی تلف یعنی ضائع نہیں ہوگی اگر یہ عدمی ہدھ ہدھ کی چونچ کے ساتھ یعنی گلے میں ڈال کر کسی بادشاہ کے پاس جائے گا تو وہ اس کو خوش آمدید کہے گا اور اس کے ساتھ عزت اور اعترام سے پیش آئے گا اگر ہدھ ہدھ کا ایک پنجہ لے کر کسی بچہ کی گردن میں لٹکا دیا جائے تو وہ نظر بعد سے محفوظ رہے گا اور ہمیشہ آفیت کے ساتھ رہے گا بشرت کہ ہدھ ہدھ کا پنجہ اس کی گردن میں لٹکا رہے جو شخص ہدھ ہدھ کی دم لے کر اس پر تھوڑا سا خون لگا لے اور پھر اس دم کو کسی درخت کے اوپر لٹکا دے تو وہ درخت جس پر ہدھ ہدھ کی دم لٹکائی گئی ہے کبھی بھی بار آور نہیں ہوگا ہدھ ہدھ کی دم کو خون لگا کر کسی انڈے دینے والی مرگی کی گردن میں لٹکا دیا جائے تو وہ مرگی انڈے دینا بند کر دے گی اور اگر ہدھ ہدھ کی دم کو خون لگا کر کسی ایسے شخص کی گردن میں لٹکا دیا جائے جسے نکسیر آتی ہو جس کو نکسیر کی شکایت ہو تو وہ شفایاب ہو جائے گا جو شخص ہدھ ہدھ کی زبان لے کر روگن گنجد میں ڈال دے اور پھر اس زبان کو اپنی زبان کے نیچے رکھ لے تو مذکورہ آدمی وہ آدمی جس آدمی سے کسی ضرورت کا مطالبہ کرے گا وہ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا اگر کوئی شخص ہدھ ہدھ کے پر اپنے پاس رکھے تو لڑائی کے دوران اس کو اپنے دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا اسی طرح اگر ہدھ ہدھ کا گوشت پکا کر کلانج کے درد میں مبتلا شخص کو کھلا دیا جائے تو اس کا کلانج کا درد ختم ہو جائے گا ہدھ ہدھ کا دماغ نکال کر آٹے میں ملا لیا جائے اور آٹے کو گوند کر اس سے روٹی بنا کر سائے میں خوش کر لی جائے اور پھر یہ روٹی کسی آدمی کو کھلا دی جائے اور یہ روٹی کھانے والا روٹی کھلانے والے سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے گا کہ گوشت کی دھونی کسی نامرد یا مسہور جس پر جادو کا اثر ہو کو دے دی جائے تو وہ شفایاب ہو جائے گا اگر کوئی شخص ہدھ ہدھ کے بائیں بازو کے تین پر لے کر تین پر لے لے اور کسی مکان کے دروازے پر تین دن تک سورج نکلنے سے قبل جھالو دے اور جھالو دیتے وقت یہ کہے کہ جس طرح اس مکان کے دروازے سے گردو غوار دور کیا ہے اسی طرح فلان بن فلان جو اس کا ماں کا نام بھی لے اس مکان سے دور ہو جائے یعنی کہیں اور چلا جائے تو اس عمل کے بعد وہ شخص مکان سے نکل جائے گا اور پھر کبھی بھی اس مکان میں واپس نہیں آئے گا اگر ہدھ ہدھ کے بائیں بازو کو جلا کر اس کی راکھ کسی شخص کے راستے میں بکھیر دی جائے تو جو شخص اس راکھ پر پاؤں رکھے گا وہ راکھ بکھیرنے والے شخص سے محبت کرنے لگے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب فرما لینا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اجازت دیجئے آپ کو میرا اللہ حافظ